پوچھنا چاہتا ہوں میں اپنے جو آپ بتاتے ہو پچاس بندہ لے کے آیا تھا میں اپنے ساتھ یہی میلے چائلنج ہے انہیں چاول کھلانے لائے تھا کیا چاول کھلانے لائے تھے کیا انہیں پھر ہی میں لائے تھے کیا جو ان سے کام نہیں کروارے تھے کیا یہ آپ کے رشتہ دار تھے کیا پھر ہی میں آئے تھے کیا ان سے کام کرواتے رہے نو بیس کیوں گھٹائی رہے جادے بڑا پہاڑ تھوڑا ہی تھا رہے تھوڑا سا ہی تو محنت کرنا تھا آپ کو نو بیس ہول لگا دینا تھا پر آپ کا کیا سسٹم تھا آپ کا سسٹم پھوک چکا تھا پھوک گیا کیا ایرونز کا سپیکر ڈبل مینگنیٹ پھوک گیا تھا نو بیس لگاتے اولی ایٹین سپیکر اولی نائن بیس کدھر گیا یو پی والنے چھرا لیا کیا پھوک گیا کیا پھر جے مال تھا کیا ایرونز کا ایڈ کرتے ہیں اوڈیو ٹون کا مال لگاتے ہیں ایرونز کا کدھر گیا آپ کا بیس جو مال لے کر آئے تھے پروڈکسن ہاؤس تمہارا سارجن کا ٹارجن نہیں بنایا میں نے تمہارا تو ٹاٹا بنا دیا جتنی بیس تم نے ٹرک میں لگائی تھی بعد میں اتنی تو ٹاٹا میں لگ جایا بائیس بائیس بیس تم نے تو اکیسی لگائی ٹاٹا چار سو ساتھ میں لگ جاتی ہے چھے ٹیرہ میں اور آگے کے لیے ٹرک والا تھا وہ میرا اپنا تھا اپنا جانکار کا ٹرک تھا اس پہ جو ڈرائیور تھا ان نے ساری بات بتائی جب لڑائی ہونے سے دیس منٹ پہلے بھی ہم نے ساتھ بیٹھ کے چائے پی دس سے پندہ منٹ پہلے کیونکہ وہ ساری بات سننے تو ان نے ساری چیز بتا دی مجھے کہ ایسے ایسے کانی ہوئی ہے خوکے مال کو لے کے ڈبے کو لے کے آئے تھے یہاں تم یار یہ میں نے پہلے بتا دیا دس دن ڈیجے بستے اور جو پاکستان والے ریاکسن بنا رہے ہیں وہ بے کوپ ہیں آپ نے گلت طریقہ بولا رے ہم لوگوں کے ادھر وہ چیز اچھا نہیں ہوتا ہے آپ جس کے بل بوتے کو اڑتے ہیں رابن ڈیجے اگر اس کو پھر سے پروپ چاہیے تو میں بولتا ہوں کہ میں تو ریڈی ہوں ابھی بھی قسمت اچھا کہ وہاں پر 42 بیس لگا نہیں آپ کو بتا دیلے جانکاری 30 بیس بیس میں یہ حالت ہے تو آپ کا 42 بیس اگر ہم لوگ کا لگتا تو کیا ہی حالت رہتا یہ بھی تو سوچئے کبھی اور جتنے بھی بھائی لوگ ابھی online ہیں سب کو پھر سے نمسکار کبھی ابھی دیکھ رہی یہ میرے خیال سے حریدوار کا جو میلائے لگ بگ ایک مہنہ ختم ہونے چلا ہے پار ہو گیا ہوگا لیکن کچھ لوگوں کا ابھی پیٹ درد ابھی بھی ختم نہیں ہو پتا نہیں کیوں آپ کو پتا نہیں ہے آپ جو جانگاری دے رہے ہیں کہ ان کے نو بیس کا کیا ہوا کھل گیا پھوگ گیا کیا کیا فلتو فلتو بات کر رہے ہیں یہ سارا چیز آپ جانتے ہیں اگر سچا ہی بتاؤں آپ کو جب رات کو ہوا کمپیٹیسین ابھی بھی میں دکھا دے سکتا ہوں ابھی ایک منٹ رکھو یہ دیکھو یہ آپ کا حالت کا اگر تھوڑا دیکھئے یہ دیکھو بیس کا کمال اگنی کر ایک سن دیکھ رہے آپ کو لوگ کیسے مجھا پڑھا رہے تھے آپ کا بیان دیجئے اور خاص کر کے رابان ڈیجئے کے بھائی صاحب آپ امیر آدمی ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنے جگہ ساہب امیر ہوتے ہیں جو دیل کے امیر ہوتے ہیں وہی سب سے بڑا امیر ہوتے ہیں جو پاکستان والے ریاکسن بنا رہے ہیں وہ بے پوپ ہیں ہاں آپ نے غلط طریقہ بولا رے ہم لوگ کے ادھر میں کچھ بھی نہیں بولے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بھی کچھ بھی آپ کے پیسے سے ہم لوگ نہیں چلتے ہیں رابان ڈیجئے بھائی صاحب ایک چیز بات آدے رابان ڈیجئے نے ایک ویڈیو بنایا موہیت بھائی سارجن ڈیجئے دیکھو سائیڈ سے چھپ رہا ہے حالت دیکھو مسالہ مل گیا باقی سب کو ٹھیک ہے کیا مسالہ مل گیا کہ سارجن ڈیجئے چھپا ہوا ہے بھائیہ سارجن ڈیجئے پاندرہ سو کلومیٹر چھپنے گئے تھے میں چاہ کے بھی ساؤنڈ سیسٹم کے پاس اس لیے نہیں رہنے سکتا تھا کہ کافی لوگ میرے پاس اکٹھا ہو جا رہے تھے اور اگر اس طرح اپنا حلیہ دیکھ رہا تھے تو رابان ڈیجئے تم سے ڈر کے نہیں بھائی میں نے دو دن تک کھانا نہیں کھایا تھا کیوں لڑکے لوگ کو سمالنے کے لئے کون کہاں ہے کیا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے اتنا سارا ٹینس ہم تھا اور آپ کیا کر رہے تھے آپ تو ساپ ساپ ٹینیو میں دیوں دیکھے لاشٹ میں ہوا کیا تھا لڑائی کیسے ہوا آپ کو یہ بھی بتا دے رہے ہیں لاشٹ لاشٹ میں آپ کا جب کیا ہوتا ہے 35 24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 اگر اتنا 5 5 5 5 6 5 5 6 6 7 9 10 10 کو چھوگا بجانے کی امبر بھیجے تھے